چلیہ جناب اس وقت یہ ہے اور بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ جمہو سے آ رہی ہے جہاں پر علل سبا آج ایک دماغیا ہوا ہے اور دماغی کی آواز سے پورا علاقہ بھی دہل اٹھایا ہے جمہو زلے کے اندر صدرہ علاقے کے آس پاس دماغی کی آواز ہوئی ہے اور اس دماغی سے ابھی تک کسی کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے بلاسٹ کی آواز سنی گئی ہے صدرہ بریج کے پاس اور جہاں پر چیکنگ پوائنٹس چل رہی ہے رات دیرگے کا یہ انسیڈنٹ ہے اور اس کے فوراں بعد اس پورے علاقے کے اندر سیکیورٹی گشت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور صبح صبح بھی سیکیورٹی کے جوان جو ہے وہ اس آس پاس کے علاقے کے اندر بڑے پیمانے پر تلاشی کاروائی چلا رہے تھے تصویر آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلی تصویر گلستان نیوز پر جمہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر رات دیرگے زوردار دماغہ ہوا دماغہ کس چیز سے ہوا کیا چیز یہ تھی گرنیٹ تھا بلاسٹا کس طریقے کا یہ بلاسٹا اس پر ابھی پولیس کی طرف سے بڑے پیمانے پر انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہا ہے تو ہم ابتدائی خبروں کے مطابق اس زوردار دماغہ کے بعد پورے علاقے کو بھی محاصرے میں لے لیا گیا ہے آنے والی اور جانے والی گاڑیوں پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اور اس وقت بھی آپریشن اور سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے دماغہ جمہوں صدرہ کے پاس پاس کے اندر ہوا ہے جس کے بعد پورے جمہوں صعبے کے اندر سیکیورٹی کو ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے چیکنگ پوائنٹ ہے یہ صدرہ والا ایریا ہے یعنی جمہوں صدرہ نیشنگر نیشنل ہائیوے کی طرف جب آپ نکلتے ہیں تو بیچ والا راستہ آتا ہے اور یہاں پر جب دھماکہ ہوا چیکنگ پوائنٹ کے نزدیک اور دھماکے سے جو جانی نقصان تو کوئی ہوا نہیں اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن جو آس پاس دیوار تھی کچھ بورڈز لگے ہوئے تھے نیم پلیٹس تھی جمہوں مینسفل کورپیشن کی طرف سے کچھ بورڈز لگائے گئے تھے وہاں پر وہ اڑتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ دھماکہ بلکل چیکنگ پوائنٹ کے اوپر اور سب سے بڑے چیکنگ پوائنٹ میں سے ایک اسے مانا جاتا ہے کیونکہ جب آپ پتھانکوٹ کی طرف آتے ہیں یا جمہوں بسٹینڈ کی طرف نیچے والی سائیڈ آتے ہیں تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سرنگر والی طرف سے آنے والی گاڑیوں کی چیکنگ ہوتی ہے یا معمول کے مطابق وہاں سے انہیں چھوڑا جاتا ہے جب آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں نورڈن پارٹ کی طرف تو سرنگر نیشنل ہائیوید پر آپ چڑھ جاتے ہیں نگروٹا والی سائیڈ تو تین سے چار راستے یہاں سے دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی چار راستے جو ہیں وہ جاتے ہیں رائٹ سائیڈ بھی جو راستہ ہے وہ صدرہ کی طرف جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا اسپطال بھی بہت قریب آتا ہے لیکن اس مقام پر یہ اہم چیکنگ پوائنٹ ہے جمہوں کے چاروں اطراف ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ شہر کا اوپر والا حصہ جو ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو گاڑیاں جو اوپر والے حصے میں جاتی ہیں نروال کی طرف ان گاڑیوں کو بھی چیکنگ کے بعد اگر چھوڑنا ہو تو یہ پوائنٹ اس اعتبار سے کافی اہمیت کا حمل ہے جب آپ سرنگر کے طرف جائیں گے تو تب بھی یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے نیچے والی سائیڈ جمہوں شہر کے طرف آئیں گے تب بھی یہ صدرہ والا پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے جبکہ بائیں سائیڈ آپ جائیں گے تو جو نگروٹا والا ایریا پاس پاس میں آتا ہے یہ کافی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوسری بات یہ کہ جب آپ رائٹ سائیڈ جاتے ہیں تو صدرہ میں بڑا ہسپیٹل ہے وہ بھی زیادہ دور یہاں سے نہیں ہے بڑے کچھ شاپنگ کامپلیکسز ہیں اور یہاں تک کی جو جمہوں میں گولف کورس بنایا گیا ہے وہ بھی یہاں سے چند میٹر کی دوری پر ہی ہے تو اس اعتبار سے یہ چیکنگ پوائنٹ جو کافی اہم ہے سیکیورٹی فورسز ہر وقت تینات رہتی ہیں لیکن اس علاقے کے اندر چونکہ حساس بھی اسے مانا جاتا ہے بلاسٹ ہونا سیکیورٹی فورسز کے لیے بھی یہ ایک طرح سے چوکانے والا ہے اس کے بعد فوراں ہی رات دیر گئے جب دھماکی کی آواز یہاں سنی گئی تو آپ رات سے اب تک کی ساری تصویریں ایک ساتھ سب سے پہلے گولستان نیوز پر دیکھ رہے ہیں ہی نمائندے اس وقت جمہو سے مہندر جوئن کر چکے ہیں مہندر بہت شکریہ جی جوئن کرنے کے لیے گوڈ ماننگ انسیڈنٹ ابھی ہم ویجولز بھی دکھا رہے ہیں جو آپ کے ایکسکلوسیو ویجولز ہم تک آئے ہیں ہم نے اپنی چیلز ویجولز پر روان کر دی ہیں یہ بتائیے گا رات دیر گئے کا یہ انسیڈنٹ ہے خبر یہ تھی کہ رات بار سیکیورٹی کافی الورٹ پر رہی ہے ابھی صبح صبح جمہو شہر کے اندر کیا کچھ سورتحال ہے سچویشن ہے اور اسپیشلی جہاں پر یہ بلاس ساؤنڈ آیا تھا اور جہاں پر یہ سورتحال بنی ہوئی ہے کہ کچھ ساف درگرہ کی دماغہ کافی خطرناک بھی ہو سکتا تھا تو کیا کچھ ابھی پوزیشن ہے وہاں پر جی گوھر آپ کو بتا دوں کہ دیر رات کا یہ معاملہ ہے جب ایک سندگد پرستیتی میں ایک آواز نے اس ایریا کو ہلا کے رکھ دیا کیونکہ دور دور تک کس آواز کو سنا گیا تھا اس کے بعد وہاں پہ سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا اور سیمپل وہاں سے اکٹھے کیے جا رہے تھے آخرکار اگر یہ دماغہ ہوا تو ان کے کارن کیا ہے کیا کچھ وجہ رہی ہے پر وہیں اب کی بات کریں تو ابھی سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ ٹائٹ کر دی گئی ہے حالانکہ پولیس پرشاسن دورہ اس دماغہ کو لے کے ابھی تک کوئی سپسٹی کرن نہیں دیا گیا مگر سندگ دماغہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی جانکاری جو ہے وہ دی گئی ہے اور سرچ آپریشن لگاتار وہاں پہ جاری ہے سیکیورٹی کے بندوست جو ہے وہ وہاں پہ بکتے کر دی گئے ہیں اور ہر ایک گاڑی کو وہاں پہ فلال جانتے جارہا ایک دن پہلے کی بات کریں تو وہاں اسی جگہ پر ایک ٹک جو ہے وہ ٹکڑایا تھا اور اس کے بعد اس طرح کی آواز وہاں پہ آنی تو کئی سوال وہاں پہ کھڑے ہو رہے ہیں مہندر یہ بتائیے گا یہ جو سیکیورٹی چیک پوائنٹ کی بات آ رہی ہے کیا یہ اس کے پاس پاس دماغہ ہوا ہے یا اس سے کچھ دور ہے جی اگر آپ کو بتا دوں یہ بالکل چیک پوائنٹ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں جہاں جمہو کے اینٹری کا مکہ دوار بنایا گیا ہے یہ حال میں ہی پچھلے کچھ دنوں میں بنایا گیا تھا اور اس کا ادھوزاتن جو ہے وہ بھی کیا گیا تھا اسی بیچ یہ بالکل اسی دوار جو کی جمہو مونسیبل کورپریشن دوارہ بنایا گیا اس کے نزدیک دماغہ کی آواز آئی اور اس کے پاس جان جو ہے وہ لگاتار چل رہی ہے جی تو ابھی شہر کی کیا کوئی سیچویشن ہے خبر یہ ہے کہ سیکیورٹی کو کافی ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے انٹائر جمہو پروینس کے اندر اور اسپیشلی جمہو ڈسٹک کے آس پاس کے علاقوں کے اندر بھی جی کل کی اس آواز کے بعد حلال جان جو ہے بڑے پیمانے بھی کی جا رہی ہے اور ہاں ایک گاڑی کو جانچا جا رہا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کوئی سندگ دیس دماغہ کے میں تھا جس کے چلتے پرشاست جو ہے وہ لگاتار جاج میں جھوٹ چکی ہے جی بہت بہت شکریہ ہے مہیندر ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے فلال خبر یہ کہ رات دیر گئے دماغہ کا ہوا جی صدرہ کی اندر تصفیریں آپ کے سامنے ہیں